بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیا صلی اللہ وعلا آلکہ وآلکہ وآلکہ یا رحمت اللہ علمین تمام مسلمان بہن اور بہنوں کو اسلام علیکم ضرور دفاع پڑھنا اللہ تعالیٰ کا پسند دید عمل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے اپنے ضرور دفاع بیجنا پسند ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں اپنے اوپر درود اسلام پڑھنے کا حکم دیا ہے میرے عزیزوں جو چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آتی اللہ وآتی الرسول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کرو میرے عزیزوں ماری دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت میں گزرنی چاہیے کیونکہ اسی میں ہماری کام یا بیو کام رانی ہے میرے عزیزوں آج کی میرے ویڈیو درود پاک فضائل کے بارے میں دس احادیث پر مبنی ہے اور یہ احادیث مختصر ترین احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر درود پاک پڑھنے کے فضائل و برکات بیان کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو میرے حدیث سنیں اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے کیونکہ ایسا کرنا اس کے لئے باعث سواب ہے تو میرے عزیزوں آئیے شروع کرتے ہیں حدیث نمبر ون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاہے کہ اس کے مال بڑی ترازوں میں تولے جائیں اس کو چاہیے کہ مجھ پر کسرت سے درود پاک بیجا کرے حدیث نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک بیجنا قیامت کے دن پول سرات کے اندرے میں نور ہے حدیث نمبر تین نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر کسرت سے درود پاک بیجا کرو اس لئے کہ قبر میں ابتداء تم سے میرے بھارے میں سوال کیا جائے گا حدیث نمبر چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس کے خطرات سے زیادہ محفوظ دنیا میں درود پاک پڑھنے والا ہوگا حدیث نمبر پانچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسرت سے درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا حدیث نمبر چھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پاک بیجے حدیث نمبر سات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرد پر درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر داستہ پر درود پاک بیجے گا اس کی داستہیں معاف کرے گا اور اس کے داستہ درجات بلند فرمائے گا حدیث نمبر آٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر قصر سے درود پاک بیجے گا وہ ارش کے سایہ میں ہوگا حدیث نمبر نو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے وہ درود قیامت والے دن اس کے لئے نور ہوگا حدیث نمبر دس نبی کریم روح فررحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص مجھ پر درود کسی کتاب میں بیجے یا لکھے تو فرشتے ہمیشہ اس پر درود پاک بیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا میرے عزیزو میں نے آج آپ کو دس احادیث مختصر ترین بتائی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار درود پاک پڑھنے کے فضائل و برکات بتائے ہیں میرے عزیزو ان فضائل و برکات کا فائدہ تاب ہوگا جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قصرت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں محبت کو دیکھا جاتا ہے تداد اور مقدار کو نہیں میرے عزیزو جب بھی درود پاک پڑھیں یا اس کی دعوت دیں یا درود پاک لکھنے بیٹھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کر کے درود پاک پڑھیں لکھیں اور دعوت دیں تو انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرت کی تمام رحمتیں اور برکتیں عطا کی جائیں گی سبحان اللہ